اسلام علیکم کیسے آپ سب دوست امیدہ سب خیرے سنگے تو اگر آپ ویو کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہونے والی لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کھر جو ٹاپک ہے وہ ہے ویڈیو میریڈ بیس کالرشپ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ ہوتی کی ہے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنے سی جی پی اے پہ ملتی ہے اور کب آتی ہے کب تک ویلیڈ رہتی ہے کب ویلیڈ نہیں ہوتی انیلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا تو آج ساری بات کو کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے میریڈ بیس کالرشپ ہوتی ہے میریڈ بیس کالرشپ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر وی یو میں رہتے ہوئے کسی سمیسٹر میں اچھا سی جی پی اے حاصل کر لیا 3.0 سے اباو یا 3.0 جو نیو سٹوڈنٹ ہے ان کے 3.0 اور جو آپ اگر رننگ سٹوڈنٹ ہے جیسے 2nd 3rd 4 سمیسٹر میں ہیں تو آپ کے لیے 3.25 سی جی پی سے اباو اگر آپ نے سی جی پی حاصل کر لیا تو آپ الیجیبیل ہو جاتے ہیں کس کے لیے کہ آپ میریڈ بیس کالرشپ ہوتی ہے کہ آپ کی فیس اگر آپ ٹاپ 3 میں آتے ہیں تو آپ کی 100% فیس ماف ہو جاتی ہے اگر آپ اپ ٹو سکس پوزیشن تک آتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ 75% ماف ہو جاتی ہے اور پھر 50% اور ٹاپ 10 سٹوڈنٹس کو یہ میریڈ بیس کالرشپ ملتی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ فور سمیسٹر سے میری میریڈ بیس کالرشپ آ رہی ہے تو چلیے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے میریڈ بیس کالرشپ کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3.25 CGP سے اباب آپ کا CGP ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ ٹاپ ٹین میں فال کرتے ہوں آپ کی جو کورس کے ٹاپ ٹین ہے یعنی اگر آپ بی ایس آئی ٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو بی ایس آئی ٹی میں جو ٹاپ ٹین ہوں گے اس میں آپ فال کرتے ہوں اگر آپ بی ایس سی ایس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ ٹاپ ٹین میں فال کرتے ہوں اس کے بی ایس کمپیٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ کے کورس میں یعنی جیسے بی سی اٹھارہ سو چار ہے آپ کا یا بی سی سترہ سو دو ہے یا بی سی انیس سو دو ہے بی سی انیس سو چار ہے تو بی سی انیس سو چار کا مطلب ہے کہ آپ نے خضا میں جو ہے دوہزار انیس کے لاسٹ میں اکتوبر میں جا کے ایڈمیشن لی ہے بی سی ٹونٹی زیرو ٹو کا مطلب ہے کہ آپ نے فیبرری میں جا کے دو ہزار بیس میں ایڈمیشن لیا ہے بیسی ٹوانٹی زیڈو فور کا مطلب ہے آپ نے اکتوبر میں جا کے دو ہزار بیس میں ایڈمیشن لیا ہے تو اگر آپ ایسے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے ان کورس میٹس کے اندر آپ کا جو سی جی پی ہوگا آپ کے کرنٹ سمیسٹر پہ وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ آپ جو ہے وہ میریٹ بیس کارلرشپ کے اہل ہیں یا نہیں تو سکور کون کر سکتا ہے میریٹ بیس کارلرشپ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ 3.25 سے اباو والا سکیور کر سکتا ہے ویلیٹی اس کی جو ہے وہ ایک سمیسٹر تک رہتی ہے یعنی کہ آپ نے اگر اس سمیسٹر میں آپ کی سکاللرشپ آگئی تو آپ کے اسی سمیسٹر میں رہے گی یعنی کہ نیکسٹ میں آپ کو وہ مل جائے گی تو اسی سمیسٹر تک ویلیٹ رہے گی اگر آپ کا دوبارہ اچھا سی جی پی آتا ہے تو پھر آپ کو ملے گی ادروائز ویلیڈیٹی نہیں ہوگی انیلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا یہ سب سے جو ہے امپورٹن پوائنٹ ہے جس کو ڈسکس کرنا تھا میں نے انیلیجیبل کون سے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایسے سٹوڈنٹس جو کورس کو ڈراب کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ کو سمیسٹر میں بتایا ہے کہ آپ کے سمیسٹر کی یہ بکس ہیں پانچ سے چھے ٹھیک ہے ان میں سے آپ کہتے ہیں یار مجھے یہ فزکس والی مشکل لگ رہی ہے یا مجھے ایم جی ٹی مشکل لگ رہی ہے میں نیکس سمیسٹر میں پڑھ لیتا ہوں لیکن اگر آپ نے ایسا کیا چاہے آپ کا فور سی جی پی کیوں نہ آ جائے آپ ایلیجیبل نہیں رہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے کورس ڈراب کر دیا دوسرا آپ نے سمیسٹر فریز کر دیا اور پھر انفریز کرتے ہو تو بھی آپ انیلیجیبل ہوں گے اس کے علاوہ تھرڈ ون یہ ہے کہ آپ نے کوئی کورس پڑھ لیا یعنی آپ نے پہلے بی ایسی کیا اس میں کوئی کورس پڑھ لیا اس کے بعد آپ ایم ایسی سٹارٹ کرنے لگے ہو تو وی ایو سہی تو آپ کو سیم کورس آ جاتا ہے جیسے سی ایس ٹو زیرو ون آ جاتا ہے لیکن آپ کہتے ہو کہ یہ میرا ایگزیمٹ کر دیا جائے کیونکہ میں نے پڑھ لیا لیکن اگر آپ ایگزیمٹ کرو گے تو بھی آپ کو میریٹ بیس کولرشپ نہیں ملے گی اور اس کے علاوہ ایسے سٹوڈنٹس جو کہ کوئی نہ کوئی ڈسپلنری ایکشن وغیرہ جیسے کہ آپ نکل لگاتے ہوئے پکڑے جاتے ہو یا پھر آپ کا کیمپس جہاں پہ آپ پیپر دے رہے ہو وہ آپ کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن کیس فائل کر دیتا ہے چاہے آپ اس میں بری ہو جائیں لیکن اگر آپ کے خلاف ہو گیا وہ ایکشن تو بھی آپ انیلیجیبل ہیں تو میرے بھائی ان تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اس کے بعد وین میریٹ بیس کولرشپ اناؤنس تو میریٹ بیس کولرشپ ہر سمیسٹر کے میڈ ٹم سے ٹو ٹو تھری ویکس پہلے جو ہیں وہ اناؤنس ہوتی ہے تو ابھی جو ہے اناؤنس ہونے والی ہے انشاءاللہ میری پھر سے آئے گی پور امید ہوں تھا تو یہ دی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ ویٹ اس میریٹ بیس کولرشپ اور اس کے لیے بیسٹ یہ ہی ہے میرے بھائی کہ آپ محنت کریں اور کسی کورس کو اگزمٹ نہ کریں کسی کورس کو لائٹ نہ لیں اور محنت اچھے سے جاری رکھیں ایسی انفرمیشن ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ